خدا ہنی کا شکر ہے کیونکہ وہ بھلا ہمارا خدا ہے لاسٹ سنڈے ان لوگوں نے پاسپسی سے خلاف سنا کہ کس طرح ہمارے جان جو ہے وہ قرص کے اندر ہے اور وہ کس طریقے سے صاف ہو سکتی ہے یسو کے بلیٹ سے پاسپسان نے بڑا پیارا خلاف سنایا اور آج بھی لوگوں کی سیسیوں کے اندر وہ کام کر رہا ہے آج بھی وہ ہمارے اندر یسو کا بلیٹ بول رہا ہے حالانکہ ہم لوگوں نے پچھلے بیٹ جو ہے اس کو لیا ہے پاسپسان نے کلام کے درووں میں بتایا کہ یسو کا بلیٹ ہافیل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے اور آج وہ ہماری سنڈگی کے اندر بول رہا ہے آئے میرے ساتھ کلامِ خدا میں سے دیکھیں زبور کی کتاب اور اس کا زبور نمبر تین اور اس کی آیت نمبر دو زبور کی کتاب زبور نمبر تین آیت نمبر دو بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمبت نام ہوگی لیکن تو اے خداون ہاتھ طرف میری سکر ہے میرا فکر اور سرپراز کرنے والا ہے خداون کا کلام ہمارے کے پڑھنا اور سننا باعث سے بڑھ کر تھے اسی طرح میرے ساتھ نئے آیت نامہ میں سے دیکھیں کسیوں کی کتاب کسیوں کی نام اور اس کا چھٹا باپ اس کی چود بھی آئے تھے کسیوں کا خد اس کا چھٹا باپ اور اس کی چود بھی آئے تھے پس سچائی سے اپنی کمر تک کر اور راستبازی کا بکتر لگا کر پاؤں میں سلا کی سبری کی تھیاری کے جھتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر سائن رہو اور جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے سیروں کو بجھا سکو خداون کا کلام ہمارے لیے پڑھنا اور سننا باعث سے برکت ہے سب ترے آمین 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 آج ہم لوگوں نے زبور کی کتاب اور اس کے تیسرے زبور کی جو ہے وہ تو تیسری آئی سے پڑھا ہے کہ داؤں کہتا ہے کہ اے خداون تو میری سپر ہے تو ہر طرف سے میری کیا ہے سپر ہے سپر کیا ہوتی ہے سپر جو ہے یہ ایک سپاہی کے پاس اس کی یہ خاصت کے لیے دی جاتی ہے آگے ایک شیٹ ہوتی ہے جس کو وہ پکڑ کے رکھتا ہے اور اس سے وہ کیا چکتا ہے اپنے دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو مضبوض رکھتا ہے اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے سپا جو ہے یہ بادشاہوں کے سپائیوں کو دی جاتی تھی اس کے سپاہ سلاٹ جو ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور بادشاہ کے جو ہے وہ جو گرد کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ ان کے بادشاہ کو جو ہے وہ کسی قسم کا پیر نہ لگے دشمن کا حملہ جو کیا جا رہے ہیں وہ ہمارے بادشاہ کے پر کوئی اثر نہ کر سکے تو وہ اس سپر کے ساتھ اس شیڑ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بھی پروٹیکشن کرتے تھے اور اپنی آن کی بھی پروٹیکشن کرتے تھے یہ ہے سپر اب داؤت کیا کہتا ہے داؤت زبور نمبر تین کے اندر کہتا ہے کہ خداون تو میری سپر ہے تو نے مجھے چاروں طرف سے اپنی سپر سے کیا کر لیا ہے بھیر لیا ہے اب مجھ پر میرے دشمن ابلیس کا کوئی بھی وال نہیں چل سکتا ہے اس کے کوئی تیر مجھ پر نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ کہتا ہے کہ اے خداون اب میں نڈا ہو کر میں خداون تو کہ خدا کسی چیز کی حیبت نہ سکتے ہوئے آگے پڑھتا چلا جا رہا ہوں داؤت جو ہے جب اس کو مسا کیا گیا مسا کے تیل کے ساتھ جو ہے وہ جب اس کو انوائٹ کیا گیا تو وہ کیا کرنے لگا اس کا بہت سارے تشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اس کو بہت سارے تشمنوں کا ساتھ نہ کرنا پڑا لیکن داؤت نے ہمیشہ جنگ کے اندر کیا پائی ہے اور سپر جو ہے وہ کئی طرح بھی ہوتی ہے سپر لوہی کی بھی ہوتی ہے سپر سامبے کی بھی ہوتی ہے سپر جو ہے وہ سونے کی بھی ہوتی ہے اور سپر چمڑے کی بھی ہوتی ہے چمڑے کی جو سپر ہوتی ہے اس کے اوپر تیل ملا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سپاہی ہر روز تیل لگاتا ہے ہر روز اس کو تیار کرتا ہے جنگ کے لیے اس کو پر تیل ملا جاتا ہے اور گزل و گزلات کے اندر نکام ہے کہ داؤد کے برجوں کے اوپر اس کی سپریں لٹکاں بھی گئی ہیں اور جن کے لیے کیا کرتے ہیں تفاہی پوراً برجوں کے اوپر سے اپنی اپنی سپر پکڑتے اور چل پڑتے تھے لیکن اس سے پہلے وہ اس کو کیا کرتے ہیں تیل لگاتے تھے داؤد بھی جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ سپر پروٹیکشن کے لیے ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو ہاتھوں کی اندر سپر ہے اس سے بھی بڑھ کر میری سپر میرا یحوہ خدا ہے وہ مجھے ہر تیر سے بچانے والا ہے آمین آلیلویہ اس یحوہ خدا کے لیے جو ہمارے اوپر اپنیز کے جنتے اور تیروں کو جو ہے وہ میشا کے لیے خطر کرتے تھا اور ہماری پروٹیکشن بنتا ہے داؤد ہی اس پروٹیکشن کو جانتا تھا داؤد جو ہے جب بادشاہ بنا ہے تو اسرائیل کی اندر اس بات کی مشہوری ہو گئی کہ داؤد کو جو ہے وہ ساول کی جدہ پر بادشاہ مقرد کر دیا گیا ہے خلاص دینیوں کو جب اس بات کی قبر ہوئی تو وہ پرتاشت نہ کر سکے جب وہ پرتاشت نہ کر سکے تو وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنی پوچھ کو لے کر آیا ہے اب داؤد کو جب وہ پتہ چلتے ہیں کہ ابھی نیا نیا بادشاہ بنائے اور وہ جو ہے وہ ایک دم سے دشمن اس پر آ پڑے ہیں اور اس کو دشمنوں نے رقیب کے علاقہ کے سر چاروں طرف سے گھیر لیا اب داؤد کیا کرنے لگا داؤد اپنے سیپائیوں کے ساتھ جا ہے وہ بھا کر اس علاقہ کے گناہ کی اندر جا کر گھوس گیا اب دیکھیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے وہ ایک دم سے جب اس پر آ پڑے ہیں تو وہ کیا کرنے لگا وہ جو ہے وہ گناہ کی اندر گھوس گیا اور چاروں طرف سے اس کے دشمنوں نے اسے گھیر لیا اب داؤد جو ہے وہ کیا کرنے لگا وہ گناہ کی اندر جب کرنے سے پہلے اپنے خداون کی حضوری میں جھت گیا اور وہ دعا کرنے لگا کہنے لگا کہ اے میرے خداون دیکھ میرے اس پتانے والے بھڑ گئے ہیں مجھے چاروں طرف سے ساٹھوں نے گھیر لیا ہے اب میری قمت تو ہے میرا چھوڑانے والا تہو ہے کیونکہ تیرا کلامی حق پر باتا ہے داؤد کہتا ہے کہ خداون جو حق سالہ کے پڑھنے میں رہتا ہے وہ خدا کاترے پترے پاک کے سائے میں سکونت کرتا ہے رہنیا ہے خداون اپنا آپ مجھے دے دیا ہے اب میں تیرے حوالے ہوں خداون دیکھ میرے دشمن چاروں طرف سے مجھے گھیرے ہوں داؤد وہ چاروں طرف سے جب دشمنوں نے گھیر لیا تو وہ کہنے لگا خداون تو میری پتا ہے تو میرا دار ہے تو میری سپر ہے تو میرے چھوڑانے والی چٹان ہے خداون کے خدا اس نے خداون کو اپنی سپر بنا لیا ہے کیونکہ وہ خدا کا بہت سی پاہی ہے جس کے بارے میں یہ حبا خدا نے کہا کہ تاؤد میرے دل کے ملابنی مجھے لینے دیا ہے تاؤد کو اس کے دل کے ملابنی کس لیے ملابنی کیونکہ وہ اس کے دل کے جیسی جو خدا کو باتیں بسکان نہ دیا وہ کہتا تھا تاؤد ہر چیز سے اپنے خدا کچھ جو ہے کو تشبی دیتا اس نے سپر کو دیتا تو اس نے کہا کہ خداون تو میری سپر ہے تو میرے چھوڑانے والا خدا ہے کہتا ہے کہ خداون اب مجھے کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے جب کلا کے اندر وہ یہ دعا کرتا ہے تب اس نے خداون سے کہا اے خداون کیا میں اس پلسطینی پھوج کے لیے جو ہے وہ لڑنے کے لیے جاؤں تو خداون نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا کہ جا میں تجھے بھیجتا ہوں لیکن اس سے پہلے کیا ہے تُو نے کہا کہ تُو میری سپر ہے اس سے پہلے کہ تُو وہاں پر جائے میں تیرے آگے آگے چلوں گا حالیلویہ جب آپ خدا کو اپنی سپر بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے وہ ہمارے راستوں کو ساکھ کر دیتا ہے وہ اپنے اوپر ہمارے دشمن کی تمام تر تخلیفوں کو اس کے تمام تر حملوں کو سہ لیتا ہے خدا نے کہا کہ تُو ایسا کرنا کہ تُو تود کے درختوں کے پیچھے سے ہو کر جانا اور پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں خدا نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اپنی تلوار نکال لینا لیکن خدا نے اس سے پہلے کہا کہ تُو کیا کرنا تُو نے مجھ سے کہا ہے کہ تُو نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تُو میری سپر ہے تُو نے چاروں طرف سے میری پروٹیکشن کی ہوئی ہے تو دیکھ جب تُو تود کے درختوں کے پیچھے جائے گا تو تُو مجھے دیکھنا کہ تیری سپر کیسا کام کرتی ہے ہالیلویہ ہم نے اپنے خدا یا ہوا خدا کو اپنی سپر بنانا ہے گاؤں کی طرح جب ہم اسے اپنی سپر بنا لے کے جب ہم اسے کہیں گے کہ خدا یہ تو میری موش شیڑ ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرے گی جو مجھے ہر بیماری کے ہر تمزوری کے اپلی کے ہر حد کنڈے سے بچارے گی تو پھر خدا کے اوپر بھروسہ رکھ کر جو ہے وہ اپنی سپر کو کام کر دے دی دیکھیں ایک سپاہی جو ہے وہ ایک تنوار اور ایک سپر کے بھروسے جو ہے وہ آگے میں بڑھتا چلا جاتا ہے جنگ کے لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں آرام حملہ جو ہے وہ اس سپر کے اوپر سہنے کی قوت رکھتا ہوں میری سپر میں اتنی طاقت ہے میری سپر مجھے دشمن کی تنوار سے بچائے گی میری سپر مجھے میرے دشمن کے تیروں سے بچائے گی میری سپر جائے وہ میری پرنٹیکشن کرے گی اور میں صحیح سلامت اپنی گھر جاؤں گا تو دیکھیں یہ سپر کے اوپر جب ایک سپاہی کا بھروسہ ہوتا ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے تو سپر اس کو بچانے کیا حالیلویہ جب ہم اپنے یہ حفاؤ خدا کو جیسے داؤن نے اس کو اپنی سپر بنا لیا ہے جب وہ بنا لیں گے تو ہم بھی محفوظ ہو جائے گی داؤن کو یہ حفاؤ خدا نے کہا کہ تُو نے مجھے کہا کہ تُو میری چاروں طرف سے سپر ہے بے شک مجھے چاروں طرف سے میرے دشمنوں نے گھیر لیا ہے لیکن تُو میری پرنٹیکشن کرے گا تو خدا نے کہا کہ دیکھ میں تیری سپر ہونے کے نہ کہ دیکھ میں کیا کرنے والا ہوں جب داؤن اور اس کی سپر جو ہے وہ دودھ کے درختوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی تو اس سے پہلے کہ داؤن للکار کا جنگ کے لیے یہ حفاؤ خدا اس کی سپر اس کے آگے ہوا کے ہو کر چلا اور اس کے دشمنوں کو میریہ میٹ کرتا چلا گیا ہالیلویا یہ ہے ہماری سپر جو داؤن کی سپر بنا اس نے داؤن کو وہاں پر جانے سے پہلے اس کے دشمنوں کا صفایہ کر دیا یہ حفاؤ خدا کی سپر اس کے آگے آگے چلی کیونکہ اس نے موہ سے اقرار کیا کہ یہ حفاؤ خدا تم میری سپر ہے جس نے مجھے چاروں طرف سے پروٹیکٹ کر دیا ہے مجھے چاروں طرف سے پھیر لیا ہے یہ حفاؤ خدا اس کی سپر بان کے اس کے آگے آگے چلتا چلا گیا اور داؤن اور اس کی موجھ جو ہے وہ آہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی چلی گئی اور دشمنوں کا صفایہ کرتا چلے گئی اور یہ حفاؤ سپر داؤن کی جو ہے وہ جبہ سے لے کا جذر تک اس کے دشمنوں کا تباہ کرتا چلا گیا دیکھیں کہ بہت لمبا راستہ تہہ کیا اس سپر یہ حفاؤ خدا دے داؤن کے بھی داؤن پھر کوئی جن نہیں ہارا داؤن کے کامرے بڑے سے بڑا جن کی جوگیت بھی آیا تو اس نے کہا خدا داؤن تُو میری سپر ہے تُو میری ڈال ہے تُو میری چھپڑے کی جگہ ہے اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے سیکھ اتنی بھی بڑی حیفت میرے سامنے آج میں ڈرنے کا نہیں ہوں کیونکہ تُو میری پروٹیکشن کرنے والا خدا ہے داؤن کو اپنی سپر کا اوپر بڑا خروسہ اور اس کی سپر یہاں کا خدا بھی اس کو کبھی بھی چھوڑتی نہیں تھی اگر آپ کی سپر کے اوپر تیر ملا گیا ہے مسادہ جس طرح داؤن کی سپر کے اوپر سیمویل نبی نے تیر ملا دیا اور اس کو انوائٹ کر دیا اب اس کی اوپر پروٹیکشن ہے وہ جانتی جوڈیو تو بھی لگارتا ہے وہ رفائیم کے علاقہ کے اندر ملا سین کی پونچ کو بھی ملیا میٹ کرنا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی سپر کے اوپر تیر ملا دیا گیا ہے اس کی ادر بسا ہے اب وہ ہر طرح کا جوڑا اس کی سپر توڑے گی اب ہر طرح کا تیر اپنیسہ اور اس کی دشمن کا اس کی سپر توڑے گی اس نے اس نے اندر دلیلی آگی اس کو اپنی سپر کے اوپر بھروسہ ہے اور وہ ہر جنگ جیتا چلا جا رہا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے خدا اس کے ساتھ ہے خدا اس سپر بڑھ کر اس کی شیڑ بڑھ کر اس کے ساتھ جنگ میں چلتا چلا گیا اس لیے داؤں کو کوئی خوف اور ٹرڈ نہیں ہے اگر ہماری سپر کے اوپر مسا کا تیر ہے تو ہم جنگ میں زور آبر ہیں ہم جنگ میں خالی باتیں چلے جائیں گے کیونکہ ہماری سپر ہمارے پاسٹر نے جو ہے وہ مسا کے تیر کے ساتھ کیا کر دی ہوئی ہے انوائٹ کر دی ہوئی ہے ساؤن کی طرح آپ یہ اپنی سپر کو مسا کے تیر کے ساتھ جو ہے وہ بلیس کرتے چلے جائیں وہ پیار کرتے چلے جائیں تو آپ کا دشمن آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا یسو کے نام میں آلیلویہ اپنی سپر کو کام کرنے لے اپنی سپر کے اوپر بھروسہ رکھیں جیساہ ساؤن نے اپنی سپر کے اوپر بھروسہ رکھا اور اپنی سپر کے اوپر بھروسہ رکھ کر وہ آگے پڑا تو کیا ہوا اس کے دشمن اس کی سپر کے ساتھ کے پہر نہ سکے اور وہ زمین کے اوپر ملیاں بے ہوگے اور جنگ جو ہے وہ جو ہے وہ داؤں نے جیتی اپنی سپر کی بات ہوگا خدا اپنے پرشتوں کو بھیجتا ہے وہ اپنی آسمانی پوچھ کو بھیج دیتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ خدا ہماری سپر بھر کے آگے آگے چلتا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنے پوچھی آسمان کی پوچھ کو بھی ہمارے ساتھ مکرر کر دیتا ہے پاسٹر صاحب نے ابھی بڑی پیانی دیسٹرمنی ہمارے ساتھ نے رکھی کہ انہوں نے روح میں ہو کر گہر کا اوپریٹ کیا ایسا ہوتا ہے بائبل کے اکورنگ آپ بائبل کو ساتھا طریقے سے پڑھتے لیکن آپ جب اس میں سے ہو کر صحیح طریقے سے پڑھے جس طرح داؤد بائبل کی خدا کی باتوں کو لیتا تھا اس کے ہتھیاروں کو لیتا تھا تب آپ جانے ہی کہ پاسٹر صاحب آتے جب لیتے ہیں وہ بلکل سین ہی ہے بہن کا اوپریٹشن پاسٹر صاحب نے کیا ملا کیونہوں نے سپیچولی اس کا اوپریٹشن اور بہن بروسے کے ساتھ لیٹ گئی کسی طرح داؤد بھی اپنی سپر وہ بروسے کے ساتھ لے کر چند لیا ہے اس کے آگے آگے اس کی سپر کام دارے کی وہ جانتا تھا وہ کرتی تھی داؤد نے کہا کہ تو میری سپر ہے تو خدا نے کہا کہ میں تیری سپر ہوں میں تیسے چاروں طرح سے گھیرے رکھوں گا اس لئے داؤد نے کوئی بھی چھنگ نہیں ہا لی کیونکہ اس کی سپر اس کے ساتھ لی داؤد کی سپر کے اوپر مسا کا تیل اگر آپ کی سپر کے اوپر مسا کا تیل نہیں ہے تو آپ ساول کی مانت ہو جائے گے جو خدا کے اوپر پھروسہ نمی رکھتا تھا اس نے اپنی سپر جو سو میر کے اوپر اس کے ہاتھوں میں تھی اس پر پھروسہ کیا تو جب پلستین ہی اس پر چڑھ آئے تو ساول کو کیا کہا گیا ساول نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ اٹھو اپنے سپرے سبھالو اپنی پوچ سے کہا اپنے بیٹوں سے کہا اور اپنی بھی سپر سبھال لی اپنی تلوان نکال لی لیکن اس نے یہ داؤد کی طرح نہ کہا کیا ہے خدا میں میرے آگے آگے چلنا میری سپر بن کر میری ڈھال بن کر آگے آگے چلنا تو کیا ہوا جس طرح داؤد نے پلستین کے لوگوں سے جنگ جیت لی نیکن اس آん نے نہ جیت سکا کیونکہ اس کی سپر کے اوپر مصاقہ تیل نہیں تھا کیونکہ اس کو اپنی سپر کے اوپر بروسہ نہیں تھا یہاں خدا جو اس کی سپر تھا جس نے اس کو پاچھا مقرر کیا تھا وندے چراتے ہوئے وہ اس بات کو بھول گیا تھا اور وہ کیا کر رہا تھا اب وہ اپنے بارٹیرئر والی چیزوں کے اوپر فروسہ کر رہا تھا آپ اپنے بارٹیرئر کے اوپر اپنی چیزوں کے اوپر بروسہ نہ کریں بلکہ اپنی روحانی آنکھوں کے ساتھ اپنی سپر اپنے یہاں کا خدا کو بنائیں گے تو آپ کی پتہ یابی ہوئی آپ گلوہ پاتے چلے جائے گی دیکھیں ساؤل نے کیا کیا اس نے اپنے جنگی حقیاروں کے اوپر بروسہ کیا اور جنگ کے اندر اس کو پتہ یابی نہیں ملی بلکہ کیا ہوا کہ وہ بھی جنگ کے اندر اس کے اوپر اپنی اس کے دشمن کے پیر لگے اور ساؤل بھی مرا ایک ہی دن کے اندر اس کی پوچھ بھی مر گئی اور اس کے بیٹے بھی اسی جگہ پر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دھیر ہو گئے جب ہم اپنے ایک حقا خدا کو کسپڑ نہیں بناتے ہیں تو ہمارا ہاں ساؤل کی طرح کا ہوتا ہے ایک ہی دن میں اس کا اپنی روحاندان اس کا مرتبہ اس کی جو پوچھ جو اسی طاقت بلی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ اس کے آگے آگے تو اس کی سپر یہاں کا خدا نہیں چلا کیونکہ خداون کا روح اس سے دور ہو گیا اس نے اپنے یہاں کا خدا کے اوپر پھروسہ کرنا چھوڑ دیا جب واقعی میں وہ کام کرنے لگا اڑھ بڑھاتا تھا ہر بات میں خدا کے کام کرنے سے بہتی جب سے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دینا تھا تو خدا کا روح اس سے رنجیدہ ہو گیا جب خدا کا روح آپ سے رنجیدہ ہو جاتا ہے تو بھی اپنی سپر جو ہے وہ آپ کی جو سپر ہے وہ کام نہیں کرے لی تو داؤن اپنی سپر کو آگے آگے لے کر چلتا رہا بھروسہ کے ساتھ آپ یہاں پر ایمان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہیں گے نا کہ آج میری شفاہ کا دن ہے تو آپ کو شفاہ ملے گی آج کہیں گے نا کہ آج میں نے ڈلیور ہونا ہے تو آپ ڈلیور ہو کر جائیں گے اگر آپ کہیں گے کہ آج میری ناکامینا مجھ سے دور ہوگی تو ہوگی کب جب آپ کے اوپر ایمان کی سپر آپ کے ادھر کام کر دی ہوگی کنسیوں میں اپنے بڑا فلوس رسول کہتا ہے اپنی ایمان کی سپر پر قائم رہے تو آپ اپنے دشمن اپنی جسے ہوئے دیوں کو پلچوان دے گے اگر آپ میں ایمان ہے رائی کے دالے چندنا بھی کہ میری سپر آج مجھے پروٹیکٹ کر کے مجھے بہاگ کرنے والی ہے تو آپ اپنی شفا کے ساتھ یہاں سے جائیں گے اگر آپ ساؤل کی طرح بڑھ بڑھائیں گے ساؤل کی طرح اکدا جائیں گے ساؤل کی طرح جو وہ پورا سے کہنا شروع کرتے گے پس آلی کام ہوگی میری شفا مجھے چھے مہیتے ہوگے مجھے سال ہوگیا ڈیڑھ سال ہوگیا اگر میں پاسٹر کے ساتھ کام کرنا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن میری شفا نہیں ہو رہی ہے تو دیکھیں کہ آپ کی سپر یہ وہ کمزور ہے آپ کی دھانس کمزور ہے کیونکہ آپ کی ایمان کی سپر کے اندر ڈگمکانے والی باتیں ہیں اگر ایسی نہیں ہوگی تو پھر آپ کی شفا آپ سے دور نہیں ہوگی بلکہ آپ جب اپنی ایمان کی سپر تو بتبود کر کے اپنے سخت لے چلے کے تو شفا آپ کی زندگی کا حصہ بڑے گی ہالیلویہ ہالیلویہ داؤن جو ہے وہ اپنی سپر کو کبھی نہیں بھولتا تھا داؤن نے کہا کہ اے خداونتو نے مجھے مسا کے تیر کے ساتھ بلس کر دیا ہے میری سپر میرے ساتھ ہے میری پروٹیکشن کر رہی ہے آپ ابلیز کے جتنے مرگی تیر مجھ پر آئے وہ مجھ پر آجا ہے وہ اثر نہیں کر سکتے گئے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اے خداونتو کیونکہ میں نے تجھے اپنی پناہ جان لیا ہے میں تو تیری پروٹیکشن میں میں تیری پناہ میں ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے اب داؤن جو ہے وہ اپنے واحد کے دشمنوں کے اُپر گالی بایا لیکن کبھی کبھی ہمارا دشمن ہمارے گھر کی اندر ملجود ہوتا تھا جو ہمیں بہت کمزور کرتا ہے ہمارا دشمن ہمارے گھر کی اندر کیسے ہوتا ہے ہمارے پاک صاحب نے لاز پین بتایا کہ ہماری بلٹ کے اندر سکست ہیں ہمارے بہو چتار کے کرز وہ جب اُپردے رہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا بزیریہ تو فلوس رسول کہتا ہے کہ ہماری روح جان بدرمتی میں ہمیشہ محبوس رہے اگر ہم اپنی جانوں کو محبوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر جانوں کے ادر مجود ہمارا جو دشمن ہماری نصروں سے ہمارے ساتھ دب کر بیٹا ہوئے اس کا مقابلہ کریں اس کے ساتھ لڑے اور اپنی سپر کے ساتھ لڑے جو آپ کا یہ حفوہ خدا کی سپر ہے تب آپ گلوہ پائیں گے یادو کے بلٹ کی قدرت کے بستیرہ سے آپ جاؤں جو ہے ایک دن کیا ہوا کہ اس کا بیٹا ابھی سلوم وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا آپ بیٹا جب اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے اس کے جو ہے وہ سخت کی اوپر قبضہ کر لیا تو اس کے بیٹے ابھی سلوم نے کیا کیا چاروں سرپ داؤں کے دشمن ہی دشمن کھڑے کر دیئے اب داؤں جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور دشت کی جگہ پر بھاگ کر چلا لیا داؤں اپنے بیٹے سے چھپ رہا ہے لیکن داؤں کا بروسہ اپنی سپر پر ہی ہے داؤں جو ہے جب اپنے بیٹے سے بھاگا اس کے پاس میں سے نکل گیا تب وہ کہنے لگا تو ضبور نمبر تین کے ذریعے تب وہ کہنے لگا کہ خدا مند دیکھ میرے دشمن کتنے بھڑ گئے ہیں میرے ستانے والے کتنے بھڑ گئے ہیں اور اے خدا مند میرے مقادم میرے سر پرچار آئی ہے اے خدا مند اس لئے اٹھ اے خدا مند داؤں کہنا ہے کہ خدا مند اٹھ میرے لئے لڑ تُو میری سپر ہے تُو نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اس لئے اے خدا مند اے خدا مند آج میرے لئے اٹھ اور لڑ جو مجھ سے جھگڑ دے تو ان سے جھگڑ اور جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ جب آپ اپنے خدا مند کو لڑنے کے لئے موقع دیں گے آپ کا خدا آپ کے لئے جب کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے لیکن آپ کو موقع نہیں دیتی ہے داؤں نے کہا کہ خدا مند جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ جو مجھ سے جھگڑتی ہیں تو ان سے جھگڑ خدا مند آج اپنی سپر کو وہ کہتا ہے کہ خدا مند آج میرا دشمن میرے گھر کا ہے خدا مند میں کیا کروں میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں چلا سکتا میں اس کے اوپر اپنی کنوار نہیں چلا سکتا لیکن خدا مند تو میرا انسان کر وہ نے مجھے پورے سے اٹھا کر سخت پر بٹھا دیا ہے آج میرا دشمن میرا بیٹا بن لیا ہے جس نے مجھے کیا کر دیا ہے سہرا میں ریت کے ان ٹیلوں کے اوپر وہ بنچا دیا ہے لیکن خدا مند میں کو جاننا ہوں تو میری سپر ہے تو میری دھان ہے تو میرا واقعی مکنا ہے خدا مند کے خدا تو مجھے چھوڑا لے اور مجھے بچا لے خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کی دعاوں کو جا ہے وہ ان کے لفظوں کو کبھی بھی رائے گا نہیں چھوڑے لیتا جب تاؤد نے بست کی اس راہ کی اوپر اپنے خدا کو کتارا اور کہا کہ خدا مند مجھے سانٹوں نے گھیر لیا میرے بخالی کو میرے سس پر چڑھ آئے ہیں میرے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو میرے لئے اوٹ اور لڑ خدا مند کے خدا تو خدا نے کہا تب خدا جواب دیتا ہے آپ جب تمہیں کرتے تو آپ کا خدا آپ کو جواب دیتا ہے تب خدا ان سے خدا ہوا اس نے کہا اس نے کہا کہ خودے میرا نام پہچانا ہے اس لئے میں تجھے سرپرات کروں گا تو مصیبت میں مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا تو مجھے پکارے گا تو میں تیرا پہ ہے خدا ہوں جو کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آمجود ہوں گا کیونکہ تنہیں میرا نام پہچانا ہے آپ اپنے خدا کا نام جب پہچان جاتے ہیں آپ اپنے خدا کی پہچان ہونی چاہئے آپ اپنے خدا کی تمام کا ٹوالٹی سپتہ ہونا چاہئے تو اس کو پتا تھا جیسے پاسٹر صاحب نے بولا کہ ہمیں اس کو پتا تھا کہ یہ مکہ جو ڈاکٹر کے اندر ڈاکٹر کے زندگیوں کے اندر کام کرنا وہ ہی میں نے لیا حالانکہ ہمیں نہیں پتا لیکن پاسٹر صاحب کو کیا ہے کہ یہ روحانی ریلہ میں سے ہو کر جب دوسرے تم کوئی سبات کا علامہ ہوا تو نے وہ کر دکھایا ہمیں بھی اپنے خدا کی تمام کا ٹوالٹی کو سبجنا جاننا ہے کہ خدا نے ہمارے لئے کیا کیا ہتھیار بنا کر رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو اس طرح ہی نہیں کرتے ہیں اب ڈاکٹر کو پتا ہے تو اس نے کہا ڈاکٹر کے خدا نے کہا کہ تو نے مجھے میرے نام کو پہچانے اس لئے میں تجھے چھوڑاؤں گا اور خدا نے اس کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کو پہچان کر اس کے دشمن کے اوپر حملہ کیا اور اس کے دشمن ابھی سلوم کو مار گرایا اور داؤں کو جہاں وہ اپنے دشمن سے رہائی ہی نہیں کیونکہ اس کی سپر اس کے ساتھ تھی داؤں جہاں وہ اسی طرح اپنے خدا کی حضوری میں اپنی سپر کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا اور داؤں جہاں وہ ابھی سلوم کے مرنے کے بعد اپنے محل میں جب واپسی سایہ پر شاد مانی ہوئے اگر آپ کی زندگی کے اندر شاد مانی چاہتے ہیں آپ تو کیا کریں اپنی سپر کو پورا کام کر دیں اپنے خدا کو اپنے ساتھ ہاں مطلق ہونے دیں رب داؤں جہاں پر پہنچا تو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھ اگر اے خدا اندھوں کے خدا آپ ایک ہزار بھی میرے دانی ہاتھ کی طرح پر دس ہزار میرے بھائی ہاتھ کی طرح گر جائیں گے تو میں ڈروں گا نہیں کیونکہ میں جان گیا کہ میری سپر سکتا خدا ہے وہ وہ مجھے چھوڑا لے بھی خدرت رب داؤں ہے آپ اپنی سپر کو پہچانے اپنے گھر کی چھوڑ اپنے یہاں خدا کی سپر کو لے لے تو تو کہیں کہ خدا بل میں اپنے گھر کے اپنے چھوڑ اپنی پیانی کے چھوڑ اپنی سپر یہاں خدا کو لگاتا ہوں جس طرح ایوب اپنے بیٹوں اور بیٹوں کے لیے شکر بزاری کرتا اور اپنے یہاں خدا سپر کو مانگتا تھا اور وہ اس کی پروٹیکشن کرتی تھی خدا نے ایوب کے طلب سے جب شتان سے کہا کہ تُو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تُو نے اس کے چوگیلڈ اپنی پروٹیکشن کی بار لگائی ہوئی ہے میں نے کیا بولا کہ ہماری سپر ہماری پروٹیکشن ہے اس کے ایوب پر چکر بھی اس کی سپر اس کا یہ حقہ خدا لگا کر بیٹا وطر ابلیت اس کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا اگر آپ پر چکر آپ کی سپر یہ حقہ خدا ہے ابلیت آپ کو چھو نہیں سکتا ہے ابلیت آپ کے اوپر تیر بھیٹتا ہے اور جو کمزور ہے جو اپنی سپر کو نہیں جان کر سمجھ سے وہ یہ تیر اپنے اوپر لے لیتے ہیں تیر کیسے ابلیت ہماری سنگی کے اندر پھیٹ رہا ہے کمزوری کے کیماری شوکر کے ہماری زندگیوں کے اندر وہ ہے تیر پھیٹ پھیٹ کے ہوتے ہیں اس نے ہماری زندگیوں کے اندر یہ حبہ خدا کی سپر ہوگی تو آپ کے اوپر یہ تیر وہ کبھی کام نہیں کریں گے بلکہ وہ بجھ جائیں گے یسر کے نام میں ہالیلویا دیکھیں آپ اپنی سپر کو پہچانے جیسے داؤنٹ کی سپر یہ حبہ خدا تھا داؤنٹ جانتا تھا کہ جیس طرح میرا یہ حبہ پاک خدا بنی اسرائیل وہ مصر کی غلامی سے سپر بن کر لے کر آیا ہے وہ مجھے بھی بچائے گا اور جھڑائے گا اس نے اسرائیل کے چکیر ایک ہی سپر لگائی کہ وہ دن کو تک بادر کی سپر بن کے ان کے ساتھ رہا اور رات کو آ کر ستون بن کر اس کی سپر بن کے ان کے ساتھ رہا اور ان کی پروٹیکشن کرتا رہا تو بھی ہم اپنی سپر کو کیوں نہ پہچا دیں داؤنٹ اپنے خدا کو جانتا تھا ہم اپنے خدا کو نہیں جانتے ہیں داؤنٹ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ شیطان کا ایک تیر پانی کی بہرک پلزم بن کر اسے سامنے کڑا گیا لیکن اس کی سپر اس کے آگے آگے اسرائیل کی چل رہی تھی تو اس کی سپر نے پانیوں کو بھی چیر دیا اس کے لوگوں کے لیے ہالیلویہ جب میرا یہاپ خدا اسرائیل کے ساتھ رہا اس کی پروٹیکشن کرتا رہا تو وہ ہر جنگ میں بھی میرے ساتھ ہے وہ ہر زندگی کے معاملے میں بھی میرے ساتھ ہے وہ میری پروٹیکشن کرے گا لہذا جاؤنٹ کا خدا اس کی سپر بڑھ کر اس کے ساتھ چلا ہماری سکھ پر ہمارا یسو ناصری ہے وہ جب صلیف پر ہمارے لیے چڑھ گیا اس نے دیکھا کہ میرے بیٹیوں اور بیٹوں کے بدن کو ان کی زندگیوں کو ان کی روحانی اور جسمانی زندگیوں کو جو ہے وہ ابلیس نے اپنے تیروں کے ساتھ چھلی چھلی کر دیا ہے اور میرے بیٹیوں اور بیٹے میری پہنچ روکی اور چرناتی ہے کہتی ہے کہ خدا مند ہمارے چھک سارے کے لیے اتر آ ہمارے چھک سارے کے لیے اتر آ تو میری سکھ پر چرنی میں اتر آیا دیلویا میری سکھ پر یسو ناصری چرنی میں آ گیا تاکہ وہ میری اور آپ کی پروٹیکشن کر دیں میری سکھ پر اتنی مضبوط میری سکھ پر کے اوپر اتنا مسا کا تیر کہ وہ صدیب کے اوپر چرکت واہیں پھیلا رہا ہے اور وہ میرے لیے سب تیر سیتا چلا جا رہا ہے جو میری جار کے اوپر آنے والے تھے اس نے وہ تمام تیر میرے آگے کھڑے ہو کر آ را آپ کی آگے کھڑے ہو کر سہل کے اس نے میری لاتوں کا تیر اپنے بدل کی اوپر لے لیا اس نے میری تمام تر خطاوں کا تیر اپنے اوپر لے لیا اس نے میرے اپنا خون بہا دیا میری سکھ پر صدیب پر لٹوی ہوئی ہے میری سکھ پر سے وہ ٹاکو کہتا ہے تو کس بھی بچ اور ہمیں بھی بچا میری سکھ پر اس نے مضبوط یسو ناظری اس نے اپنے آپ کو نہ بچایا بلکہ اس نے ہمیں بچا دیا یسو ہمارا دلنا ہے ہماری سکھ پر ہے جو سکھ پچھ پر میرے لیے کہتا ہے کہ خلاواتی کو معاف کر دے کیونکہ میرا خدا میری سکھ پر میرا یسو سارے نیر اپنے اوپر لیتا جا رہا ہے تاکہ میں بچ جاؤں جیسے دعوت اپنے بہر کے اندر سلامتی کے ساتھ چلا گیا ہم نگی کو بچرے آسمانی بہر میں میری سکھ پر آسمان سے ادھر آئی تاکہ میں اور آپ آسمانی شہر کے اندر داخل ہو ہم سکھ میں نہ ہوں باکہ صحیح سلامت اپنی آسمانی شہر میں جائے اپنی سکھ پر کے جو ہے وہ پروٹیکشن ہی اندر اور اب میرا یسو میری سکھ پر جو میرے آگے آگے چال رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو سبھا دے ہوئے ہیں اگر آپ کا مزور ہے اگر آپ بیماری میں ہے تکلیم کے اندر ہے آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی پروبلم ہے آپ اپنے خداون یسول خصی کی جو ہے وہ سکھ پر کو اپنے آگے رکھنے کے خداون تو میری سکھ پر ہے میں تجھ پر بھروسہ رکھے ہوئے ہوں تو نے میری جانتا کمکارہ دے دیا ہے تو نے مجھے بہار کر دیا ہے اس لیے اب میں بہار کیا گیا ہوں اور کوئی اپنیس کا تیر مجھ پر نہیں چلے گا ہمارے تیروں کو جو ہے وہ میرے یسول نے صلیم پر سہ لیا ہے وہ اپنے اوپر اس نے لے لیا ہے اس نے اپنا قیمتی کون بھی بہا کر ہماری جانوں کا کفارہ دے دیا ہے اپنی سپر کو اپنی زندگی کے اندر موباری کر دیں اپنی سپر کو اپنی زندگی کے اندر کام کر لے دیں اپنی ہر بیماری کے سامنے اپنی سپر یسو کو لے لیں اس کے بلٹ کو لے لیں جیسے ایوب لے لیتا تھا اپنے گھر کے اندر اپنی سپر یسو کی پروٹیکشن لگا لیں اپنے راستوں میں اپنی آمدوں رمض میں اپنی سپر یسو کو لے لیں تو ارد کی زندگی کے اندر تب ہی بھی اپنی سپر تیر نہیں چلے گا آپ اسے پچھا دیں گے یسو کے اللہو کی خودر کے برسلہ سے ہائلویا آیا ہم اپنے پاؤں پر پڑے ہوگے اور اپنی سپر یسو کے لیے شکریہ دا کریں گے جس نے اپنا بگر میرے لیے صلیق پر پھینچ دیا ہے جس نے میرے لیے کونے کھائیں ہیں میری خطاوک میری بدکاریوں کو میری لانکھوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے خداون یسو کا شکر ادا کرے کہ یسو ناسری تو میری چاروں طرف سے سپر ہے جس طرح داؤنگی تو چاروں طرف سے سپر ہے اپنی آنکھوں کو بلند کرے اور ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے خداون کی حصوری پہ بولیں شاہر کہے خداون تو میری سپر تو میرا چھوڑانے والا ہے خداون جو کہے خدا آج میری پروٹیکشن کر میری کبزوریا میں مجھے سو رابر کر لے میری بیماریوں سے مجھے رہائی دے دے وہ بیماریوں کے تیر مجھے چھو رہے ہیں وہ بیماریوں کے تیر آج میری سندگی سے جائیں یسو کے بلند کی قدرت کے بستیلہ سے چلے جائیں ہاتھ اپنے پرس جو جن لگوں سے میری سندگی کی اندر ہے وہ آج یسو جو میری سکر پرام کے سباب سے اس کی قدرت کے سباب سے آج وہ میری پرچ جائے گی جب آپ لیس کے تیر آپ کی سندگی سے پوچھیں گے تو آپ دلیبرلز کو پاتے چلے چاہیے یسو کے نام میں یسو ہی آپ کی تار اور آپ کی سپر ہے اس کو آپ کی سندگی ملے ایمان کی سپر کے ساتھ پڑے ہو چاہیے اللہ لیلویہ خداون کے نام کو جنال دے کے تو وہ بھلا خدا اور عظمت والا ہے صدیب کے یسو کو ممباری کہتے چلے چاہیے اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ خداون کی کلام کی قدرت کے ورسلہ سے اپنی قلیسیہ کو دیکھ اور یاد دیں ان کی سندگی کے اندر آج کا کلام جھڑ پڑے اور یہ پل آئے اور سپرہ کا پل ہے یسو کے نام میں آمین سب تہہے آمین سب تشریف رکھیں خداون آج کے کلام کی قدرت کے ورسلہ سے آپ کو برسل دیں آمین آمین